نمشکار دوستوں آج کل بڑھتی عمر میں ہی نہیں بلکہ کم عمر میں بھی شریر میں تھاکان اور کمجوری جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، ٹھیک سے نیند نہ آنا، کسی کام میں من نہیں لگنا انڈائیجیسن جیسی پرابلم سبی کو رہتی ہے دوستو آج میں آپ کو ایسی پانچ چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا اگر آپ روز سیون کرتے ہیں تو آپ کی یہ سبی پرابلمز ختم ہو جائیں گی ہڈیوں میں کمجوری محسوس ہونا، شریر میں تھاکان، جلدی سے چہرے پر جھریاں آ جانا، بالوں کا جھڑنا، بالوں کا سفید ہونا، دماغ اور آنکھوں کا کمجور ہونا، انڈائیجیسن یا سبی پرابلم آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور ایسے ہی یوزفل ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو روزانہ سیون کرنا چاہیے وہ ہے فلیکسیڈ یعنی علسی کے بیج آپ کو ہارٹ پرابلم ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے، وزن کنٹرول میں نہیں آ رہا، بال جھڑ رہے ہیں، تیجی سے سفید ہو رہے ہیں چہرے پر جھریاں آنے لگی ہے، پیٹ ٹھیک نہیں رہتا، ارثائیٹیز کی سکایت ہے، ڈائیبیٹیز کی سمسیا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے علسی کا سیون آپ کو پوری ترہ سے سوست رکھتا ہے، دوستو علسی میں سب سے زیادہ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں اور اس میں ہوتے ہیں سولیبل فائبر جو کی نیچرل روپ سے آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی یہ آپ کے بالوں کے لیے، آپ کی سکن کے لیے، آپ کی ہڈیوں اور ماشپیشیوں کے لیے بہت فائدے مند ہے دوستو اگر آپ روزانہ علسی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کا دل سوست رہتا ہے آپ کو ہارٹ سے جڑی پرابلم نہیں ہوتی آپ کی سکن میں بہت اچھی چمک آتی ہے اور یہ آپ کے ویٹ کو کنٹرول کرتی ہے ساتھ ہی آپ کے ڈائیجیشن کو بہتر بناتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں علسی کو کس طرح سے کھانا ہے سب سے پہلے اگر آپ مارکٹ سے کچھی علسی کھریدتے ہیں تو اس کو آپ 7 سے 8 منٹ تک توے پر روشٹ کر لیں مارکٹ میں روشٹڈ علسی بھی ملتی ہے، آپ اسے بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک چمچ روشٹڈ علسی یعنی بھولنی ہوئی علسی کو اچھی طریقے سے چبا کر کھانا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہلکا گرم پانی پینا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں چوا سکتے ہو تو اس کا پاؤڈر بنا کر گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں دوسری چیز جو آپ کو روزانہ سیون کرنی چاہیے وہ ہے سونف سونف ہر گرمیں کھانا کھانے کے بعد کھائی جاتی ہے اس کی تحصیر تھنڈی ہوتی ہے اسے گرمی کے موسم میں آپ آرام سے لے سکتے ہیں یہ آپ کے شریر کو تھنڈک دیتی ہے اس میں بہت سارے ایشے پوشکت تو ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ آپ کے ڈائیجیشن کو بہتر بناتا ہے آپ جو بھی کھاتے ہیں اس کو آرام سے ڈائیجیشن کرنے یعنی پچاننے میں مدد کرتا ہے اس میں کافی ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ نہ صرف آپ کے وزن کو کم کرتا ہے آپ کی آنکھوں کو سوست رکھتی ہے روزانہ رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک چمت سونف کا سیون کرنے سے آپ کا ڈائیجیشن بہتر بنتا ہے بلکہ آپ کو بہت اچھی نیند بھی آتی ہے تیسری چیز جو آپ کو روزانہ سیون کرنی چاہیے وہ ہے ازوائن ازوائن سردی جکام بہتی ناک اور چھاتی میں جمع کف سے چھٹکارہ دلانے میں بہت ہی اثردار ہوتی ہے یا تک یہ سائنس میں بھی آرام دیتی ہے آپ کی پیٹ سے جوڑی پرابلم جیسے کی ایسیڈی ٹی کھٹی ڈکھار کونسٹی پیشن کو ختم کرتی ہے آپ کے ڈائیجیشن سیسٹم کو بہتر بناتی ہے یہ آپ کا وزن کم کرنے میں بہت اثردار ہے ازوائن کا پانی پینے سے میٹابولیزم بڑھتا ہے جس سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہاں رات کو ایک چمچ ازوائن ایک گلاس پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور صبح صبح اس پانی میں ایک چمچ ہے ڈال کر اس کو پیئیں اور ازوائن کو اچھے سے چبا کر کھا لیں اس سے آپ کی پیٹ کی سبی سمسیاں ہی ختم ہوگی اور آپ کا وزن بھی کم ہوگا جن لوگوں کو گٹیا کی سمسیاں ہے یعنی کی جوڑوں اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہاں بھی روزانہ ازوائن کا سیون کریں اس سے آپ کے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے ازوائن کا پریوگ آپ اپنے کھانے میں کر سکتے ہیں یا پھر کھانا کھانے کے بعد ایک چھوٹا چمچ ازوائن کو گرم پانی کے ساتھ لے لیں اگلی چیز جو آپ کو روزانہ سیون کرنی چاہیے وہاں ہے سونٹ یعنی سوکھی ادرک تازہ ادرک کو سکھا کر کے پیس کر کے سونٹ پاودر تیار کیا جاتا ہے ادرک کا استعمال تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن سونٹ ادرک سے کئی گناہ زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اس کو کئی طرح کی دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ انٹی انفلامیٹری پروپیٹیز ہوتی ہے جیسے کی بیٹا کیروکٹین اور کروکمین ہوتا ہے جو کی ہمارے شریح کے لیے کئی طرح سے فائدے مند ہے سپیشلی جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہڈیوں میں کمر میں درد رہتا ہے جوڑوں میں سویلنگ کی پرابلم رہتی ہے ان کے لیے سونٹ بید فائدے مند ہے جن لوگوں کو یہ پرابلم رہتی ہے وہے لوگ ایک چمت سونٹ کو گرم پانی میں ملا کر پیئیں اس سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد اور سویلنگ میں بہت جلدی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی سونٹ کا استعمال کرنا چاہیے جو لوگ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں وہے صبح صبح ہلکے گرم پانی میں ایک چھوٹا چمت سونٹ پاودر ایک چمت شہد ملا کر پیئیں اس سے آپ کا میٹابولیزم بڑھتا ہے اور آپ کا وزن تیجی سے کم ہوتا ہے یا آپ کے ڈائیجیشن کو امپروو کرے گا آپ کی باڈی کو اندر سے ڈیٹوکس کرے گا آپ کی باڈی میں جو بھی ہارم فل بیکٹیریا ہے ان کو باہر نکالے گا جن لوگوں کو سردی خانسی بہتی ناک یا چھاتی میں کفت کی سمسیاں رہتی ہے ان کے لیے سونٹ بہت فائدے مند ہے آپ سونٹ کو پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں یا پھر کھانا کھانے میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کی ایمینوٹی کو بڑھاتا ہے آپ کے میٹابولیزم کو سٹرونگ کرتا ہے ڈائیبیٹیز روگیوں کے لیے بھی یہ بید فائدے مند ہے یا ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے روزانہ آپ کو سونٹ کا سیون کرنے سے یہ سبھی فائدے مل سکتے ہیں اگلی چیز جو آپ کو روزانہ سیون کرنی چاہیے وہ ہے اکروٹ اکروٹ میں اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسیڈ بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل کے اچھے سواستے کے لیے بید فائدے مند ہے اکروٹ میں میگنیز، میگنیشیم، پوٹیشیم، فاس فوریس اور ویٹامنز بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی دماغ اور ہڈیوں کی مجبوطی کے لیے جروری ہے بلکہ آپ کی اوورول ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں یا آپ کے ہارٹ کے ساتھ ساتھ لیور کے سواستے کے لیے بھی فائدے مند ہے اس میں ویٹامن ای بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ ویس سیلز میں بلوکیز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے اب گرمی کا موسم ہے تو اکروٹ کا سیون کس طرح سے کرنا چاہیے یہ ہے جان لیتے ہیں آپ کو روزانہ ایک اکروٹ کی گری نکالنی ہے اس کو رات کو سونے سے پہلے پانے میں بھیگو کر رکھنا ہے گرمی کے موسم میں اکروٹ کا سیون بھیگو کر ہی کریں اس سے اس کی تحصیر بدل جاتی ہے اور اس کے فائدے بھی مل جاتے ہیں سبھی لوگ اس طریقے سے اکروٹ کا سیون کر سکتے ہیں تو فرنس یہ پانچوں ہی چیزیں آپ کی صحت کے لیے کافی فائدے مند ہیں ان پانچوں ہی چیزوں کا آپ میرے بتائے گئے طریقوں سے روزانہ سیون کر سکتے ہیں اور ان کے فائدے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا میں آپ سے ملتا ہوں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد